دوستو نمشکار آداب ست سریع کال نیوز کلک کے خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سوالت ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اور اپنے دیش میں عجیب طرح کا محول بن گیا ہے اور یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ کرمشا ہو رہا تھا اس کو ایسے بلکل نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اچانک ہوا ہے اب آپ دیکھیں ایران کے خلاب ڈونالڈ ٹرمپ صاحب نے جو امیرکی راستپتی ڈونالڈ ٹرمپ انہوں نے ایک نیا مورچہ کھول دیا بہت دنوں سے اٹکلیں لگائی جا رہی تھیں کہ کچھ ہونے والا ہے کچھ ہو سکتا ہے لیکن جس طرح امیرکی راستپتی کے عادش پر وہاں پر سٹرائک کی گئی بگداد ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی خاص کر ان کے جو ڈپیٹی تھے دوسرے نمبر کے جو بڑے عدیقاری تھے سینہ کے ان کی ہتھیا کی گئی اس سے ایسا لگتا ہے کہ نہ کول پششی میسیا بلکہ سموچی دنیا کے لیے پورے وشو کے لیے ایک بڑا خطرہ مڑا رہا ہے اشانتی کا اور ٹکراؤ کا اپنے دیش میں اگر آپ دیکھئے تو یہاں بھی ایک عجیب طرح کا حالات دکھ رہا ہے ایک بدویشت بیوہجن ٹکراؤ اور کیول یہ ٹکراؤ راجنی چکستر پر نہیں دکھائی دے رہا ہے ساماجی چکستر پر بھی دکھائی دے رہا ہے اپنے دیش میں تو کیا ایک سوال اٹھتا ہے کیا ہمارے دیش کے طاقتور پردار منتری نرندر مودی جی اور امریکہ کے طاقتور راستر پتی ڈونالڈ ٹرمپ ایک دوسرے سے واقعی سیکھتے ہیں کوئی دونوں کا لینا دینا ہے کیا دونوں جو دوستی دونوں کی ہے سویم بتاتے ہیں دونوں دعویٰ کرتے ہیں مودی جی ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ ان کے بہت اچھے مطر ہیں ڈونالڈ ٹرمپ بھی مودی جی پر کافی خوش دکھتے ہیں تو کیا یہ دونوں نے تا مجاز کے اسطر پر نیتی کے اسطر پر سوچ کے اسطر پر کافی کچھ ملتے جلتے ہیں ایک بڑا سوال آج کے دور میں ہے شناؤ کی تیاری میں جھٹے ڈونالڈ ٹرمپ نے جو ایران پر اس طرح کی کارروائی کی ہے کچھ اسی کی چھایا آپ کو دکھتی ہے جیسے پردان منتری نرندر مودی نے جب پاکستان کے ساتھ مرچہ کھولا تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اکسابے بھری کارروائی نہیں ہو رہی تھی لیکن جس طرح ایر سٹرائک اور ایر سٹرائک آپ کو یاد ہوگا اس کا نام سرجکل سٹرائک کیا گیا تھا اور یہ نرندر مودی جی کی ستہ میں آنے کے کچھ ہی دن بعد یعنی دو سال بعد یہ سرجکل سٹرائک جو پہلی والی ہوئی تھی سرجکل سٹرائک جب ہوئی تو چناؤ تھوڑے ابھی دیر تھے ایسا نہیں ہے کہ بلکل پاس آ گئے تھے لیکن جب چناؤ کی باری آئی دوسرے چناؤ کی بات میں کر رہا ہوں تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پلواما کی گھٹنا ہوتی ہے پلواما کے بعد بالا کوٹ کی گھٹنا ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پوری سرحد سرگرم ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی جنتہ کے سامنے اور کوئی بڑا پرشن نہیں ہے صرف اور صرف پاکستان کا پرشن ہے پورے دیش میں راست رواد کی ایک لہر دوڑا دی جاتی ہے چیزوں کو اس طرح پلرائز کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اگر اپنے گھر میں ہیں سڑک پر ہیں دفتر میں ہیں تو صرف اور صرف سرحد کے بارے میں بات کریں اپنے تمام دکھ کو تکلیف کو اپنے گریبانسز کو سب لوگ بھول جائیں لیکن اب آپ دیکھئے جس پلواما کو لے کر اتنے رہت سے بنے گئے تھے آپ کو انداز نہیں ہوگا کہ پلواما کی بارے میں کوئی جانچ پر تعلق تک نہیں ہوئی کسی کو معلوم نہیں اس دیش میں کہ پلواما کیوں ہوا تھا کیسے ہوا تھا اس کے پیچھے کیا تھی دنیا کے دوسرے دیشوں میں اگر اس طرح کی گھٹنائے ہوتی ہیں تو ایک ہائی لیبل انکوائری ہوتی ہے اور ٹرانسپرین ڈھنگ سے اس کے نتیجے لوگوں کو بتایا جاتے ہیں اتنا دن بیٹھ گیا لیکن پلواما کی جانچ کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سٹائل ہے یہ جو شیلی ہے یہ جو مزاج ہے یہ جو نیتیت جو فیصلے ہیں وہ ڈونالڈ ٹرمپ میں اور نرندر موڈی جی میں کافی سیمیلرٹی کافی سوانتہ آپ کو نجر آئے گی اور دونوں کی دوستی کا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مضبوط آدھار بھی ہو ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس طرح سے ٹکل کرنا اس طرح سے ایران پر حملہ کرنا ایک وکلپ تھا بالکل وکلپ نہیں تھا یہ انہوں نے وکلپ تھوپا ہے اور یہ کیول ایران پر نہیں تھوپا ہے انہوں نے امریکی جنتہ پر تھوپا ہے متداتاؤں پر تھوپا ہے لوگوں کو ایک خاص ڈھنگ سے پولرائز کرنا لوگوں کو ایک خاص ڈھنگ سے سوچنے کے لیے مضبور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بھارت کا جو وپکش ہے بھارت میں جو وپکشی دلبندیاں ہیں وہ اس طرح کے مسئلوں پر بالکل اسحائے دکھتی ہیں اب دیکھنا ہے کہ امریکہ میں جو اپوزیشن ہے وہاں کا وہ اس کو کیسے ایڈریس کرتا ہے اس سمسیہ کو کیونکہ اپوزیشن میں جو دوسری پارٹی وہاں کی بہت پرمک پارٹی ہے وہ کیسے ڈیموکریٹس وہاں کے کیسے اس کو لیتے ہیں اور کیا اس پر کیسا قدم بڑھاتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ جو برطاؤ کیا ہے امریکہ نے جو ایک آکرمن جیسی کارروائی کی ہے ایک شطرتہ کو نئی ملجل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے نشطت روپ سے ایران اس معاملے میں ضرور آگے کوئی نہ کوئی قدم بڑھائے گا اب یہ بھی نربھر کرے گا بہت سارے دنیا کی طاقتور دیشوں پر روس پر چین پر اور فرانس پر ان دیشوں پر بھی نربھر کرے گا کہ وہ یو این کے لیبل پر یو این کے منز سے اس معاملے میں کس طرح کی مدہستہ کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے مسئلوں پر اس طرح کی کسی مدہستہ کا اس طرح کی کسی بڑی پحل کا کوئی بڑا کام بڑا بڑی پحل نہیں دیکھی تھی لیکن جہاں امریکہ کا پرشنہ آتا ہے ایران کا پرشنہ آتا ہے تو سنبھوتہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نجریہ بڑے ملکوں کا الگ دھنکہ دکھے ایک سمانتہ دونوں کے مزاج یعنی ڈولال ٹرمپ صاحب اور نریندر مودی جی کے مزاج میں اور نیتیوں میں ایک سمانتہ ایک اور بھی مورچہ ہے ان کی سمانتہ کا اور وہ ہے ایمیگریشن کو ٹیکل کرنے کا جو باہر سے آنے والے آپ پرواسی جس کو ہندی میں کہتے ہیں آپ پرواسی سمسیہ کو ٹیکل کرنے ایڈریس کرنے سمبودت کرنے کا دونوں کا طریقہ بہت بھڑکاوے بھرا ہے بھڑکاوے بھرا طریقہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اب اپنے دیش میں نائنٹین فیفٹی فائیف کی ناغرکتہ کا کانون تھا ناغرکتہ کا جو کانون ہے نائنٹین فیفٹی فائیف کا تھا اس میں اسم کا جب سمجھوتا ہوا اس سمجھوتے کی روشنی میں ایک مہتپون ایمنمنٹ لیا گیا تھا اور اس میں آٹکل سکس جو تھا آٹکل سکس کے کچھ دھاراؤں کے آئنٹین فائی کیا جائے ان کے ساتھ کیا کیا جائے اس کو ایک وہاں پر کانونی پراؤدان کیا گیا تھا کوئی ضرورت نہیں تھی کہ نائے ڈھنگ سے ایمیگریشن کو ٹیکل کرنے کا ایک الگ کانون لائے جائے جس میں دھارمک پریشت بھومی کو آدھار بنا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ امک دھارمک پریشت بھومی کے علاوہ دوسری جو اور دھارمک پریشت بھومی کے لوگ ہیں صرف ان کو ہم ایکسیپٹ کریں گے اور وہ جو ایکسیپٹنس ہوگی اس کے آدھار پر ناغرکتہ پردان کی جائے گی جو دوہزار انیس میں موڈی سرکار نے کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ امریکہ کا ادھارن دیکھیں ڈونالڈ ٹرم کا ادھارن دیکھیں دیکھیں امریکہ میں ایمیگریشن کا ایشو ہمیسا رہا ہے کافی ورشوں سے رہا ہے اور خاص کر میکسکو کی بارڈر سے ٹراؤس کر کے ادھر سے آنے وارے لوگوں کو لے کر پہلے کے راشتپتیوں نے بھی بہت ساری کاروائی بہت سارے قدم بہت سارے سوچ بہت سارے نیتگت فیصلے کیے لیکن سینٹرل امریکن ایمیگریشن سینٹرل امریکہ سے جو لوگ امریکہ میں آ کر رہتے ہیں ان کو لے کر خاص کر ڈرونالڈ ٹرمپ کا بہت ہی کڑا رخ سامنے آیا اور انہوں نے ستہ میں آنے کے ساتھ ہی انہوں نے سی بی ایس کو دیئے انٹریو میں کہا تھا کہ وہ ان کی سرکار دو سے تین ملین انڈاکومنٹیڈ ایمیگرینٹس کو نکال باہر کرے گی تو دو سے تین ملین جو انڈاکومنٹیڈ انڈاکومنٹیڈ ایمیگرینٹس کو وہ نکالنے کا فیصلہ مزاج انہوں نے پہلے ہی بنا لیا تھا اور ساپ ساپ وہ کہتے تھے کہ سینٹرل امریکن ایمیگریشن پر وہ زیادہ ان کا جور رہے گا کیونکہ سب سے ادھک لوگ اسی علاقے سے آ رہے ہیں مسلم جو پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں جس میں اسلامی دیش بھی ہیں جو انہوں نے اسلام کو اپنا راستر دھرم مانا ہے ایسے بھی کچھ دیش ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کے بارے میں ٹھیک ویسا ہی نظریہ آپ کو ہمارے دیش کے ماننی یہ پردھان منتری نارندر مودی جی میں بھی دکھائی دیتا ہے ان کی صاف کیا گیا ہے دیکھئے اگل بگل کے بہت سارے اور ملک ہیں جہاں سے illegal immigration ہے آپ دیکھ لیجئے میانمار کا ادارن سب کے سامنے ہے اور بھی ہے آپ دوسرے اور جو خلقے ہیں خاص کر شریلنکا کا ادارن لے لیجئے پروس کے اور جو آس پاس کے ملک ہیں ان کا ادارن لے لیجئے لیکن پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیس تین ہی پر کیول جور دیا گیا ہے ہماری جو نیتی ابھی تائی کی گئی ہے اس کے علاوہ موڈی جی کے کارکال میں جس طرح نرسی کو ویاکھائیت کیا گیا ہے آسم میں جس طرح اس کو ایگزکیوٹ کیا گیا ہے انیس لاکھ سے زیادہ لوگ جس طرح وہاں پر گیر بھارتی یا گیر ناغرک ایڈنیٹی فائی کر لیے گئے لیکن اب مشکل آئی کہ اس میں ہندو زیادہ نکل گئے اس میں گہر مسلم زیادہ نکل گئے ساری پریشانی کی جڑ یہیں آئی جس کی وجہ سے سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون جو دوہ جار انیس کا ہے اس کی آدھار بھومی تیار کی گئی اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے اور کچھ انی مسئلے بھی اس میں لیے گئے جس میں ایک بڑا مسئلہ تو یہ بھی تھا کہ کیسے لوگوں کو ان کے اصل مسئلوں سے کیسے ان کا دھیان ڈیوائٹ کر دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا اور یہ کام ڈونالڈ ٹرمپ بھی بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں جس وقت امریکہ میں بہت سارے دوسرے ایشوز مہتپن ہو جاتے ہیں اس وقت وہ ضرور کوئی نئی بات ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیا ایک ویسپوٹک معاملہ وہ سامنے لا دیتے ہیں اور وہ بھی مدوں کی تلاش ٹھیک اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے اپنے پرسان منتری ناریندر مودی جی کرتے ہیں تو مودی جی نے لگ بھک اسی طرج پر اگر آپ دیکھ لیجئے اجودھا کا مسئلہ جیسے ہی قانونی پحل کے جریے ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ ایک طرح سے ایڈریس ہو گیا ٹھیک ہے آپ اسے سامت ہوں اسامت ہوں تین طلاق جیسے پولرائیجنگ مدے بھی ختم ہو گئے اس پر بھی آپ کوئی نام لیوہ اس کا نہیں ہے اور آپ یاد رکھئے اجودھا اور تین طلاق ان دونوں مدوں پر جو بھی فیصلے آئے کورٹ سے یا سرکار سے یا پارلیمنٹ سے ہمارے دیش کا جو سب سے بڑا مائنارٹی طبقہ ہے اس نے کچھ بھی نہیں کوئی رییکشن کوئی بھی اتیجنا کی کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی لیکن ان پولرائیجنگ مدوں کے کثت روپ سے سٹل ہونے کے بعد اب تتکال اللیگل ایمیگرینٹس کا معاملہ یعنی گیر قانونی گھس پیٹھی ہے یعنی باہر سے آئے ہوئے اور پروازیوں کا مسئلہ سامنے لادی آگیا ناغرکتہ قانونی جو شنشودن ہے اور اینارسی کے جریے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب باہر سے آنے والوں کو ہم ناغرکتہ دے رہے ہیں خاص کر جو ہندو ہیں جو بود ہیں جو پارسی ہیں یہودی جو بھی اور جو دھرم ہیں ایکسپٹ مسلم اب یہ جو مدہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اس میں پولرائیجیشن کی اپنے سماج کے بھیدی کرن کی اپنے سماج کو بھیجت کرنے کی اس میں اپار چھمتہ ہے سکھشا کا سوال انوستیز جو اپنے دیش کی ہیں کیسے وہ بیحال ہو رہی ہیں روزگار کیسے چھن گئے نوٹ بندی نے کیسے ارث بیوستہ کو دھوست کر دیا یہ تمام جو ایشیوز ہیں دوز ہونا ہے لوگ پریتہ کا سرکار کا مجھے لگتا ہے کہ ان تمام مسئلوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے ناغرکتہ قانون ایک اچھا مسالہ اس سرکار کو ملا ہے اور اسی لیے ابھی آپ نے دیکھئے کچھ دن پہلے کل کل کی بات ہے ہمارے گریمنتری جو ستہدھاری پارٹی کے راستری یا جھکش ہیں انہوں نے کہا کہ اس مددے پر پورا بھی پکش ایک ہو جائے تو ابھی ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ انہوں نے راجستان کی ایک ریلی میں کہا اب ادھر اپوزیشن جتنا پولٹیکل اپوزیشن ہے دیش کا خاص کہا ہے کہ جس طرح کیرل کی ویدھان سوہ نے پاس کیا ہے پرستاؤ کی یہ جو قانون بنا ہے یہ غلط ہے اس کو واپس سرکار لے اسی طرح کا ایک پرستاؤ ہر ویدھان سوہ سے پارت کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ٹکراؤ اپوزیشن میں پولٹیکل یہ سرکار یہ جو ستہ دھاری دل ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پولٹیکل اپوزیشن کو نظر انداز کر کے یا سائیڈ لائن کر کے ساماج روپ سے لوگوں کو بانٹنے کا جو ایک مزاج اس سرکار اور ستہ دھاری پارٹی کا ہے کیسے اس کو بڑھاوا دیا جائے اور آپ دیکھیں دولار ٹرم صاحب بھی امریکہ میں کچھ اسی انداز میں وہ بھی ایک ویبھاجن کو ایک ویبھیت کو آپس میں پولٹریزیشن کو وہ کافی توجہ دیتے ہیں اور جب پورے دیش میں ان کے خلاف ایک ماحول جس طرح سے ڈیموکریٹس نے بنایا ہے سائیم ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان سے بہت ناراج ہیں ان سے بہت ناراج ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے بہت سارے issues کو ایڈریس کیا ہے اس میں ایک لا پرواہی ایک ایک کہا جائے کہ گیر راج نتیق اپروچ ان کی دیکھتی ہے بلکہ کئی کے جریے اور بھوش میں ناراج لانے کا سنکیت برقرار ہے سرکار کا وہ بھلے کہیں کہ ان پی آر کے اور امریکی راست پر ڈونال ٹرمپ جی دونوں ان دو مورشوں پر جو میں نے کہا پڑوس تو ایران نہیں ہے لیکن ایران ایک ایسا نشانہ ہے امریکہ کے لیے جس کے جریے وہ پوری دنیا میں اپنے دھنگ کا اپنے فیور کا اپنی پولیٹیکل فیور کا ایک باہر کی رای نیت اور اندر کی رای نیت دونوں سے پریریت دونوں سے اس کا رشتہ ہے اور نریندر مودی جی چناؤ سے پہلے ہم نے سویم دیکھا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو کارروائی ہوئی اب اس پر کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے جس کو مانا جائے کہ سچ مجھ سرکار فالو اپ کر رہی ہے سچ مجھ سرکار ان مسئلوں کو ایڈریس کرنے کا پکتہ انتظام کر رہی ہے ایک مسئلہ اٹھا چناؤ تک چلا اس کے بعد اس پر کوئی آگے کی کارروائی آگے کا فالو اپ شاہے وہ شانتی وارتہ ہو یا انتراشتی منچوں پر لے جانے کی ایک شدت سے کوشش دکھائی دے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں ایک تو اکسابے بھری کارروائی خاص کر ان دیشوں کے ساتھ جن کے ساتھ رشتے آپ کے اچھے نہیں ہیں اور دوسرا مجاج کے اسطر پر اور نیت کے اسطر پر امیگریشن کو لے کر ایک کارروائی ایک سوچ ایک مجاج آپ کو کافی سوان دکھتا ہے تو ڈونال ٹرم اور نرندر مودی جی واقعی کیا ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں یہ دونوں دوست کیا ان کی دوستی کا راج یہ بھی ہے کہ کہ ان کا مانس ان کا ویچار ان کا مزاز کافی حد تک ملتا جلتا ہے اسی پرشن کے ساتھ آج کی چرچہ کا ہم سماپن کرتے ہیں نمشکار آداب ستریا کافی موسیقی 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 موسیقی